پہلے تو یہ سوچئے میں کسے قدر بیمار ہوں اور پھر مرنے کو گویا اب تمہیں تیار ہوں بعد اس کے سوچئے میں مر گیا روتے ہیں سب جمع میرے مرنے کی سن کر خبر ہوتے ہیں سب مجھ کو تختیں پر لٹایا اور نہلانے لگے پھر کفن کچھ لوگ مل کر مجھ کو پہنانے لگے اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہے سب کے دل میں حسرتیں ہیں سب کے دل میں پیار ہے اب جنازہ ہے میرا تیار لے جانے لگے اہل خانہ کو میرے کچھ لوگ بہلانے لگے لاکمیت کو میری مسجد کے باہر رکھ دیا اور پھر میرا جنازہ سب نے مل کر پڑ لیا اب مجھے کچھ لوگ قبرستان لے جانے لگے پھر وہ قبرستان پہنچ کر مجھ کو دفنانے لگے کل تلک اپنے تھے جو وہ آج بیگانے لگے جب اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے قبر میں اب میں ہوں تنہا پاس ہے منکر نکیر جانب حق سے یہ گویا آئے ہیں بن کر سفیر اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کو ہی سوال پاس تو کچھ بھی نہیں اس بد عمل کے جز ملال پھر یہ سونچے حشر کا میدان قائم ہو گیا روز محشر عدل کا میزہ نے قائم ہو گیا میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری کیا دکھاؤں گا میں صورت ہے میری سیرت بری غیب سے اتنے میں ایک آواز آتی ہے مجھے ذات اس قہار کی جیسے بلاتی ہے مجھے آ ادھر آبد عمل تیرا بھی لے لوں اب حساب کھولنا لائک ذرا اعمال کی اپنی کتاب اب سوالوں سے میں اس کے ہو گیا ہوں لا جواب خلد میں جانا کو جایا ہو گیا حکمِ عذاب اب فرشتوں کے لیے ہوتا ہے یہ ارشاد حق دال دو دو زخمِ اس کو تا کہ حاصل ہو سبق زندگی بھر یہ برے اعمال ہی کرتا رہا عالمِ فانی کی رنگینی پہ مرتا ہی رہا اور ستم اس پر کے خود کو باعمل کہتا تھا یہ اپنی ہی تعریف میں شیرو غزل کہتا تھا یہ کیا خبر اس کو نہیں تھی ایک دن پیشی بھی ہے عقبہ اس کا گھر ہے یہ دنیا میں پردیسی بھی ہے اس نے اپنی عاقبت تو خود ہی کر لی ہے تبا سن کے یہ باتیں جھکی ہیں شرم سے میری نگاہ لوگ سارے دیکھتے ہیں مجھ زلیلِ خار کو خاسروں بدبخت کو بدکار کو لاچار کو اب سوائے حسرتوں افسوس کے کیا کیجئے اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے مجھ زلیلِ خواهر